اتر پردیش میں جب سے مکمنتری یوگی عدیتنات نے ستہ کی باغ دور اپنے ہاتھ میں لی ہے تب سے شکشا کے عدیقار کو لے کر کئی طرح کے کڑے نیم جاری بھی کی ہیں لیکن یوپی میں آئے دن پرائیویٹ بدھیہلوی کی منوانی کے خبروں کا آنا ایک چنتہ کا بشہ ہے تازہ معاملہ یوپی کے کشین اگرزلے سے آیا ہے جہاں ہاتا کوتوالی چھتر سنت پشپا انٹر کالج میں بے حد حیران کر دینے والا ایک آدیش جاری ہوا ہے کالج کے ساتھ کھلوار کیا گیا ہے کالج پربند نے ایک ساتھ سو بچوں کو یہ کہہ کر باہر کا راستہ دکھایا کہ سبھی بچے کمزور ہیں زیادہ جانکاری کے لیے روک کرتے ہیں ہمارے سمباد داتا کشین اگر سے عجید سنگھ جی کیا معاملہ ہے عجید ماملہ پورا یہ ہے کہ کشین اور جنپس کے ہاتھا ڈھاڑا چھتر میں ایک سکول ہے سنت پوستہ انٹر میڈی کالج بچوں کو نامانکن نہیں ہونے بیا جا رہا ہے بچوں کا آرخ ہے کہ بچوں کو نکالا گیا اس کو سکے کہ ایڈمیس نے کیا جا رہا ہے وہاں کو کچھیں بچوں کو کپ پڑھتا رہا ہے بچوں کو کپ پڑھتا رہا تھا رہا ہے بچوں کی کوشششوہ بچوں کو مدیگی کوشششوہ بچوں کو دیا تھا یا کری پر شکایٹ کی ہے آپ کو بتا کردے سر کہ جیلا بسک شکششوہ بچوں کو وقت کئی بارہ پڑھنکیشن دیا بھی گیا تھا گارج میں دوارا اور بچوں دوارا لیکن بیسیل سیرا سیچھا ادھکاری مہدے کر رہے ہیں کہ اس پہ ماملے کی جاچ ہو رہی ہے اور کاروائی کی جائے گی یا جاگی ابھی تب سیچھا بیوار کی طرف سے کوئی چونس ادم نہیں اکھایا گیا ہے نہیں سب ابھی تب کوئی چونس قدم سیچھا بیوار کی طرف سے دنگھایا جیا ہے اور بچوں کے بھوش کے ساتھ کھروا کیا جا رہا ہے اور دیکھا جائے کہ سب بچوں کے فیز کو لے کر بچوں کے کافی کتاب کو لے کر آجید پڑا کی مطلب وہاں پہ ایسے کسی محاملے ہیں آتے ہیں آدکتر بچے کافی پرسار ہو جاتے ہیں سر گریب بچے پڑھی نہیں پاتے ہیں سکس کلاس سے ہی ہم پڑھ رہے تھا ہاں پہ اور کلاس میں اچھا پرسنٹ بھی آیا ہے تین میں سیونٹی فائیب آیا تھا پسٹیر میں پتہ نہیں مطلب چالہ سکول اپیٹ سکینڈے میں نام کار دیا گیا کیا کہا گیا سکول سے کہ تمہیں نہیں پڑھو گے اور کوئی کاراں کتائی گے نہیں بولا گیا کہ ایڈمیشن نہیں ہوگا ہمارے بچے سانت کسپا انٹر کالیڈ گھاڑھا ہٹا کسی نگر میں پڑھتے تھے کچھا یلکے جی سے اور ہائی سکول وہیں پاس گیا ہی گیارہویں میں پرچھا دیا ہے اور جب بارہویں کا ایڈمیشن کے لیے گئے تو وہاں بیدیالے پرساسنگ کئی بار چکر لگائے جہاں پرنسپل میڈم ملتی نہیں ہے اپنے آواز پر آتی ہے کبھی آتی نہیں ہے پریاس کرنے کے بعد جب بولایا گیا تو آکے کریں کہ آپ کے بچے پڑھنے میں کمجوڑ ہیں پڑھتے نہیں ہیں اور اس بیدیالے میں نام نہیں لکھا جائے گا کمپیوٹر میں لاک کر دیا گیا کمپیوٹر نہیں اٹھائے گا تو پوچھا کہ بچے میرے کمجوڑ کئیسے ہو گئے آپ کے بیدیالے میں جب یلکیو جیسے اور اگیارے تک پڑھے آج تک کبھی ایک بار بھی گارجے سے شکایت نہیں کی کبھی کوئی نوٹیش نہیں دیا اور کسمات اگیارہویں میں آ کر کے بچے ہمارے کمجوڑ کئیسے ہو گئے آپ کی طرح پڑھا رہی تھی آپ کی پڑھائی بھی کیا اگیارہویں میں اچھے بیدیالے جان کے پڑھانے کے لیے بھیجے تھے لیکن آج تک کوئی شکایت نہیں گیا اور ایک بیگ آپ پر ہے کہ بچے کمجوڑ ہیں پڑھنے میں کمجوڑ ہیں اور اگیارہویں میں ریسٹیشن بھی اگیارہویں اور انٹر کی ریسٹیشن بھی وہ ہی ہو چکا ہے تو لیہا جا کہیں ان یہ جگہ ایڈمیشن بھی نہیں ہو سکتا ہے تو بچوں کے بھوشتے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے دو سال اس کا بھوشتے بیارواد ہو جائے گا ادھکاریوں سے یہی چاہتے ہیں بھائی اس کی جانچ کر اس بیدیالے کے پروندک پرنسپل کے اوپر کاروائی کیا جائے اور بچوں کا ایڈمیشن وہاں کرایا جائے میرا نام آسی شمار سنگھ ہے اچھائی الکی جی سے 11 پر کلاس کیا ہوں ہاں پر سن پسوائنٹر کاریج میں ابھی تک کبھی گلتی نہیں ہوئی پتہ نہیں کیوں سیشٹر بول رہی ہے کہ نام نہیں رکھیں گے ٹوالتھ میں دکت پوچھنے کے وجہ سے بول رہی ہے کلاس میں مطلب چند ٹھائی کیوں موسیقی موسیقی